ہائی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک کو ہم دو پیس میں کٹ لیں گے فش میں فریزر والی use کریں اس کو میں نے پہلے سے نکال کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کی برف ملٹ ہو جائے اور اس کا پانی بھی ڈرائے کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے پیسیز کر لیں گے ساری فش کے ہم ایک ایک کر کے پیسیز کر لیں گے فش کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس پر سالٹ لگائیں گے سالٹ ہم دونوں سائٹ پر اچھی طرح سے لگائیں گے اور اس کے بعد ہم لیں گے ایک باول اور اس میں ڈالیں گے ہاف کپ بیسن ٹو ٹیبل سپون کون فلور ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر اور ون ٹی سپون زیرا اور ون تھرڈ ٹی سپون ہم گرم مسالہ پاورڈر اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم میگی لیکوڈ ڈالیں گے اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں ورنہ نہ بھی ڈالیں اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا سویا سوز ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے بیٹر بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون تھرڈی سپون جوائن ہاف ٹی سپون سالٹ اور کلونجی ہم تھوڑا سیس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس بیٹر کو فش کی اوپر لگا دیں گے دونوں سائٹ پر ہم فش پر اچھی طرح سے یہ بیٹر لگا دیں گے اور یہ فیش میں نے فریزر والی استعمال کی ہے اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو فریش مل جاتی ہے تو اس کا ذائقہ اس سے زیادہ اچھا بنتا ہے اسی طرح سے ہم یہ جو بیٹر تیار کیا تھا اس کو جو پیسیز کیے تھے ان پر سب پر ہم لگا کے ان کو تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیں گے ویسے اس کو آپ تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تو تب بہت مزے کا بنتا ہے لیکن آپ اس کو فوراں بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے ہاف آور کے لیے چھوڑا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ فیش فرائی کر لیا تھا اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے آئل نہ ہم شیلو فرائی والا ڈالیں گے نہ ہی ہم ڈیپ فرائی والا میڈل والا ہم آئل اس میں اٹ کریں گے اور سارے پیسیز جو ہم نے تیار کر کے رکھے تھے ان کو اس آئل میں ڈال دیں گے اور فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے نہ ہائی کرنا ہے نہ ہی بہت لو پر بنانا ہے اور جب ایک سائر سے ہمارا فش تیار ہو جائے تو ہم اس کی سائر چینج کر دیں گے اور یہ دونوں سائڈ سے ہماری فش اچھی طرح سے ریڈی ہو گئی اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور جب ہم فش کو فرائی کرتے ہیں تو ہم نے بہت زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ جب زیادہ فرائی کرتے ہیں تو اس کا پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جاتا ہے اور ہارڈ ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم نے اس کو میڈل رکھنا ہے نہ زیادہ کوک کرنا ہے نہ ہی اس کو کچھا رکھنا ہے ایک چیز یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ اچوائن تو ڈالتے ہیں سب لوگ ہی اچوائن ڈالتے ہیں لیکن اگر ہم اس میں کلونجی کا استعمال کرتے ہیں تو کلونجی کا ذائقہ بہت ہی مزے کا اس میں آتا ہے بہت الگ سا فلیور اور ٹیسٹ آتا ہے تو وہ بھی آپ ٹرائی کر کے دیکھئے گا ضرور اور بہت ہی مزے کی فش تیار ہوئی ہے دیکھنے میں تو بہت اچھی لگی رہی ہے جب ہم نے اس کو کھایا تھا تو تب بھی بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ تھا بہت کم چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں لیکن یہ کہ ذائقہ اس کا بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے اور یہ جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے بہت زیادہ اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے اگر کوئی گیسٹ آ کے بیٹھا بھی ہو تو تب بھی ہم جلدی سے اس کو تیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ ایک بنائی تھی چٹنی بہت ہی سمپل دو تین ٹیمارٹر لے کے اور سبز مرچیں تھوڑی سی ڈال دی تھی دو تین اور اس کے اندر لہسن کے پیس ڈال دیئے تھے اور ہم نے تھوڑا سا دھنیا اس میں ایڈ کیا تھا اور اپنی ایک گرین سی چٹنی ریڈ چٹنی ہم نے تیار کر لی تھی یہ بھی بہت مزے کی بنی تھی سالٹ بھی اس میں میں نے ایڈ کیا تھا اور یہ دیکھیں کتنی مزے کی ہماری فش لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی تھی تو آپ لوگ بھی بنائیے گا اور بتائیے گا کیسے لگی ویسے کھانے میں میں نے کھائی ہے تو بہت ہی مزے کی ہے تو آئی ہوپ کہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بھی یہ بہت مزے کی لگے گی تو بتائیے گا ریسپی کیسے لگی اپنے کمنٹس کر کے مجھے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کوشش کیا کریں کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی